الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَئِم اَمَّا بَعْدُ خَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلَّا أَصْحَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَتَّةَ فِي الْقُرْبَا صدق الله العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ وَيُسَلُّونَ عَلَنُ النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَعَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ بعد از حمد و سنا درود بحضور سرورِ انبیاء احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت وَسَلَامُ پیش کرنے دی سعادت آصل کرنے تو بعد اہلِ اسلام اشتیار دی اششاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت عزیزم ماشاءاللہ ساجد علی، عابد حسین اور علی حسنین مہر برادران خصوصی خطاب حضرتِ محمد فیاض احمد فلطانی صاحب امام مسجد حالہ مہر علام رسول مرہوم صاحب دی حسین سواب واسطے جامعہ، جامعہ مسجد مدنی چیما قلون اللہ تعالیٰ اِنہ سب دوستانوں برکت عطا فرمائے اور اِنہ نو دین اور دنیا دیا بھلائیا نار اللہ مزین فرمائے عزیزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی مودت اور محبت اس نو بندہِ مومن واسطے لازم قرار دیتا ہے امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے عالم نے اہل سنہ دے مصر دے رہن والے سے اور حضرتِ علی دے صاحبزادے اور بیٹے محمد حنفیہ اُنہ دی اولاد بھی چُنے اِنہ دی ایک کتاب ہے الْيَوَاكِتُ وَالْجَوَاحِرِ فِي اَقَائِدِ الْاَقَابِرِ اُس دے اندر آپ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَادِي شرح کردے ہو یا اِرِشَاد فرمان دے کہ مَوَدَّتْ دَا فَرَقِهِ ہے کہ جس محبت دا دعویٰ کردے کہ مَنُو محبتِ حضور دی آلنا اِدعویٰ کردے ہر بندہ اور یقیدہ رکھ رہے اُس دعویٰ نُو عملاً ثابت کرے آپ نُو سمجھے ہی کہ نا آئی یعنی ایک بندہ اندہ ہے کہ میں نماز نُو بڑا لائی کرنا اور بڑا پسند کرنا مگر پڑتا نہیں ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ نماز اچھی چیز ہے نماز بہت آلہ ہے اور دلوچے اعتقاد بھی رکھتا ہے بہن نماز بڑی آلہ چیز ہے مگر پڑتا نہیں اگر اُو اے اعتقاد بھی دلوچے رکھے کہ نماز بہت آلہ عبادت ہے اور مُڑ اُس نُو پڑے بھی تو اُس نے اپنی محبت نُو عملاً ثابت کیتا اپنے عمل نار اُس نے اُس خیال نُو ثابت کیتا کہ جنہ خیال میں دللچ رکھنا کہ نماز بڑی آلہ چیز ہے میں پڑھ کیوں دے اُس عمل کر کے اُن ثابت کر دی امام شعرانی فرما دن کہ اگر کوئی محبت آلہ بیت دا دعوے دار ہے تو مودت دا مطلب یہ کہ اُو محبت نُو محبت والے دعوے نُو عملاً ثابت کرے اُو دا عمل ظاہر کرے کہ اس روح زور دی آل نار محبت ہے اس عمل نُو ثابت کرنا اور اُس دا اظہار کرنا اے بندہ اے مومن واسطے لازم ہے ایک بی بی پاکسن عرب دے اندر گڑے سید نے نا عجوی اُنہ دے نام نار سید نے لکھیا جاندہ شریف لکھیا جاندہ کی لکھیا جاندہ شریف جس بندے دے نام نار شریف لکھیا ہوئے گا عرب بچ اُدہ مطلب ہوئے گا کہ اے آلِ بیت بچوں برے صغیر پاکو ہند دے اندر اُنہ دے نام نار سید لکھیا جاندہ دو میں لفظ ٹھیک نہیں غلط غلط نہیں سید اس واسطے لکھیا جاندہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں سیدہ ہوں فاطمہ سیدہ نے تو سیدہ اور سیدہ اور علی سیدہ نے اِنہ سیدہ دی اولاد سن امام حسن اور حسین اور حضور نے فرمایا حاضہ ابنی سیدن میرا پتر حسن سیدہ اور فرمایا حال حسن اور حسین اور سیدہ شباب اہل الجنہ تو پھر اے اُنہ دی اولاد نو سید لکھن دا امت دے اندر ربا جے اے لفظ جتے لکھیا ہوئے پہچان ہوں دیئے کہ اے دور دیا اے جو واقعہ کتاب میں بہت ساریاں دے اندر کسیر کتاب دے اندر اے واقعہ موجود ہے اے بلخ دا واقعہ بلخ بلخ ایک شہر ہے اے سنٹرل ایشیا بیش ہے اُس بلخ شہر دی ایک مائی صاحبہ سانتے ہیں سن سیدہ اُنہ دے خامد فوت ہو گئے بچے چھوٹے سن اُو اُس جگہ تُو بلخ تو ہجرت کر کے سمرکند چلے اُس بکستان کے جدو اُو سمرکند گئے تو دو بندے بکھے ایک مجوسی سی آگدی پوجا کرنا ایک سی مسلمان دو میں امیر سان اُنہ بچیاں نو مسجد اچبایا اپنے بچیاں نو اُو بی بی کہے اُس مسلمان کو کہ میں سیدہ دیاں تو میرے بچے بوکھے نہیں ہونا دکھانے دا بندوبست کرنا اُس نے کہا کہ بی بی جی تو اڈے کور ثبوت کیے کہ تُو سی سید ہو اُو فرمادر بھئی اس شہر اچھتے میرے کور ہوں کوئی نہیں ثبوت میں نووارہ دا ہوں اگے گئے تھے اگے ہو آگدے پوجا ری دا دکان یا جگہ سی اُنہ اندہ سے ہونے تھے اُس آکھا جی سوسی ساڑھے گھار آؤ اُس گھارویج پردہ کر آیا اُس گھارویج پردہ کر آکے تھے ایک پاس سے اُنہ انٹھہر آیا تھے دوجہ پاس سے اُس اپنے بچے انٹھہر آکے تھے بیوی بچے انٹھہا پہ اُنہ دی خدمت کا اُس میں خدمت کی تھی اور رات ہو گئی جدوں رات ہو گئی اُس مسلمان نے خواب بکھے کہ ہر شردہ میدان ہے اور رسول اللہ لوگاں جنت دے رہنے دیڑا جا کے کہندہ ہے جی میں مسلمانا مانا تو اٹھا غلام حضور فرمان دینا جنت دا پروانا لہتو اُو بھی اگے کیا کہ جی میں نے بھی پروانا جنت دیو سرکار نے فرمایا کہ دینے یہاں پر تُو اپنے مسلمان اور دا ثبوت دے اُس ارز کی تھی کہ سرکار اتنے آپ بندیاں آگے کچھ ہے کہ تُس ہی قدید ہی فرمایا بھئی ثبوت دے میرے کڑوں کیوں کچھ ہے آپ نے فرمایا کیوں کہ تیرے کڑ میری بیٹی گئی سی کہ تُو دے کڑوں ثبوت کچھ ہے لہٰذا تُو ہی ثبوت دے کے جانا ہے اُبیدار ہو یا اکھل گئی اُش آگئی سیدھا گیا جا کے اُس مجود سیدھا دروازہ کھٹ کر آیا اور کہندہ ہے بھئی تیرے گھار ساٹھے کوئی پرانے مہمان نے تو اُن ان ساٹھے اللہ بھی جو اُس پر مہمان ساٹھے نے وہاں کیا بھئی تیرے سانتے پھر رکھ لینے سانی وہ پھر اُس آگئی بھئی جدو اور کوئی بار نہ لگی تو ساکھا تو سیدھے کافر ہے تو اڈے گار تھے مسلمان رہی نہیں سکتے لہا ہونا نہیں تیرے روڑا پہ جائے اُس ساکھا پائی جی میں کال کافر آ جدو دا جدو دا آلِ رسول میرے گھار آئے نے اُس ویلے دا جس نبی تیرے کو راتی ثبوت منگیا ہے اُس نبی نے مہن اپنا کلمہ پڑھا کے ایمان دی دولت دے دیتی عزمتِ آلِ رسول تے اور رسول اللہ دی آل نال محبت کرنا اور مبتت رکھنا اے فطرتا ذہن میں چوندائے کے گل تھی کیوں کیوں کہ جدو نال محبت ہوئے او دی ہار شہ نال محبت ہون دیئے اگر کسے نظور نال محبت تو بے گی تیونو عزور دی اولاد نال محبت اور اے فرماں نے تو اڈے نبی دا کہ میں دو چیزیں تو اڈے بے چھڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ایک اپنی آل ایک قرآن اور ایک آل عزیزو اور ساتھیو قرآن نال محبت کرو تی حضور دی آل نال محبت کرو ساتھے مسلمان گل ذہن میں چاہ گئی پھر بعد لوگ نراض ہو جاندے کچھ بندیاں نے شرارت کیتی ہے کچھ بندیاں شرارت کیتی ہے اور اس شرارت کی مزمت کرنے آن دل سٹے دوختے نے ایسے کیا چیزیں دوں کہ قرآن پاک میں بیدبی اور توہین قرآن دی کیتی ہے جڑان لے چھڑا تو مسلمان جنہیں انہا اس پوری قوم کے گھر جلا دیتے ایسا ہی ہویا ہے نا اینجی ہویا ہے سوال ہے بھئی جنہ لوگاں نویس واقعہ دا دکھ ہویا ہے ظاہریں توہینِ قرآن مسلمانوں دکھ دن دی یہ گل ہے لیکن اسی قدی یہ سوچا ہے کہ جڑے عیسائی نے انہا دی انگریزی زبان تیسی کتنی توجہ دینے آتے قرآن دی عربی تیسی کتنی توجہ دینے عیسائیاں دی زبانی ہے نا انگریزی انگریزاں دی زبان ہے نا انگریزی انگریز سارے عیسائی نہیں قرآن دی زبان عربی ہے من دس سو پیٹی بڑیاں دے زیلے ویج شہ تصیل ویج شہر ویج انگریزی تیٹویشن کتنی ہے تو قرآن پڑھانا لے دی کتنی ناراض ہوندے پہوکے نہیں شکریہ تو اٹے منڈے جیڑے نے جیڑے تسی دینہ کو تسی ٹویشن پڑھائیں دے وہ انگریزی دی وہ انگریزی دی ٹویشن کنی دین دے میں کوئی نہیں پتا نہیں تھے میں تو اٹے تو کوئی نہ پوچھنا کنی چلتی پہیے پانچہزار شکریہ جیڑا بچہ مولوی تو اٹھا تو اٹے بچے ان قرآن پڑھائیں ایس مسیح تی مولوی صاحبی لے لو چلو بار لے ان شاڑ دیو اے نان کنی ٹویشن دے دیو جواب ہی دین دیو میہتیان دوسی کیڑے آش کے قرآن بنے بیٹھے میں انتے ٹویشن سمجھ نہیں لگتا وہ تے گستا کے رسول گستا کے قرآن میں من لے انہاں اللہ جہنم واصل کرے جنہاں ایسا قطیہ کام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے بیڑے غرق کرے لیکن سوال تھے تو آڈے تھے بھی ہے نا کہ جیس گھر میں اچھ قرآن پہ ان دس سال ہو گئے نا رجے تھے کسی کھولیا نہیں اور اس قرآن دے ہوتے سارے گھردہ گھٹا گھردو غبار چڑیا پہ ہے میں انتوسی جاجبان کے درستو او بندہ محبتِ قرآن وڑا یا قرآن دبیعت بھی کر رہے جتنے مٹھے ہو اب ان دروازہ پاندھ کر لیمانا بار ہوتے نکڑنا او سے بار جن قرآن صحیح ہوتا ہے نیرا قرآن نہیں ہوتا قرآن صحیح ہوتا ہے جن پڑھنا او سے بار نکڑنا ہے کوئی ایک قطعہ بچو نکڑنا ہے دنیا اکھنا اسی ایت سی رانا اسی جانا ہی کوئی عزیدہ سے کیا آیا باج مسیح تھے میں کیوں ہوتا کوئی بھائی صاحب خدا واسطہ ہے نیرا بندیاں تے اے نا کیا کرو فلانا قرآن دا گستاخ ہے فلانا قرآن دا گستاخ ہے تسی گستاخ نہ اوپر تسی کتنے کو محب و قرآن دے تسی بھی تظیر کرو تو آٹیاں گھران ویچ حافظِ قرآن کیتنے نہیں جب یہ پتر قرآن عبر کیتا ہے بندہ کو ہوئے تھے ہاتھ کھڑا کر کے مندس سے اے تو کسے بندے نے اپنے پتر نو حافظِ قرآن بنایا ہوئے تو مندس سے آجا لو میں کرنا اپنا میں اپنے پتر نو حافظ بنایا تو آٹی چھو بھی کوئی اعتباں کھڑ دوگا اچھا چلو میں ایک اور پوچھنا تو آٹی چھو انگریزی تلیم اصل کرنا آستے کتنے ہاتھے مندے جاندے نے ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ داؤ کھڑے کردے میں پرچا دےنا ہوں تو آٹی تیار پوچھے یہ سکولے جنہاں دے چھوڑ جاندے نے وہ ہاتھ کھڑے کرے آئے گا جنہاں دے برا جاندے نے جنہاں دے پتر جاندے نے جنہاں جنہاں آپ گئے ہو ادھر آتھ کھڑے کرے آئے گا آنو باڑی بیٹھے ہو سارے اکیمرہ آڑا پہندہ ہے میں میں سکولے جاندہ رہے ہیں دا سال مذہب یہ ہے نا سکولے کیا ہے انگریزی دا سال پڑی میٹرک بھی جائیں کی تھی ان بارہ تیرہ سال ان سکولے جانا پھول دے فیس اندینیاں بہن دی ہیں انتہاں میٹرک اندی وہ جنہاں تو آٹا میٹرک پڑے آئے وہ کی کھونڈ کھونڈ دیا انتہاں ملے ایسے جنہاں نہیں رکھ دی ان سکولے چپڑا سی نہیں لے دے جنہاں میٹرک پڑے آئے اوقات کی یہ تیرہ سال انگریزی پڑھن دی لیکن مڑوی سارے ہم جنون لگ گیا ہے انگریزی پڑھاؤ انگریزی پڑھاؤ پہ جواب گستاخانو اے نہیں کہ ایک بندہ گستاخی کرے ایسا کمینہ آدمی انہاں دے پورے ملن جلا دے گئے جوابے وہ ایک گستاخی کرے تساڑے ہر گھاری چوافز قرآن لکھلے اے مسئلہ میرا ایک تعلق والا ڈاکٹر ہے میں جدو پہلی باری ادھا نا پڑھیا میرے ادھا نا تعلق ہے جب بڑھیا او ڈاکٹر ہے او دے کار تلکھی ایسی ڈاکٹر حافظ سکندر حیات اے ڈی ایچ کو فیصلہ بات چلے گئے سان اس ویلے پھاٹ دے داکٹر نے ان میں نہیں پڑھا ڈاکٹر حافظ سکندر حیات سنگرا میں پڑھے آتے او بندہ میں اچھا لگا میں اوہے کلوز ہوتا گیا ایسا مطلب دستان دا توانے اے با بندہ حفظ کر کے بھی ڈاکٹر بان سکدہ ہے حفظ روکدہ نہیں حفظ دماغی طاقت نو بتہند ہے ماشاءاللہ داڑی رکھی سی نماغ پنجوے لے پڑھتا سی اللہ پاک ہو دے کڑو شفاہ بھی بندیاں دیں دا مشہور ڈاکٹر سونے آؤ ساڑے کڑو نا قرآن دا حق دا اندہ پی آئے تھے نا آل دا حق دا اندہ پی آئے تھے حضور کیامت آئے تھے ان پوچھنا ہے بھا تو چیز آمیں تو آٹے کڑو چھڑایا دو انڑکی کیتا ہے جس حسین دا ذکر تو سی کرتے تو سن دے ہو اس حسین نے تے نیزے تے بھی قرآن پڑھے نہ سمجھائی جے کہ کوئی نہیں آئی سرکار تا نیزے تے بھی اللہ دا قرآن پڑھے اللہ کے سر کٹ گیا سی بگر قرآن نہیں چھوڑیا ساڑے چھو کتنے بندن جنا پورے سال چھک واری کدی قرآن پورا پڑھے آئے یعنی انہا آلیف الامیم تو سبق پڑھنا شروع کیتا ہوئے تو روز صفحہ دو پڑھ دے انتے سال پورے بے چھو نہ قرآن مقالعہ ہوئے کوئی ساڑے چھو کتنے بندن جنا ترجمے نہ پورا قرآن ترجمہ ہو گیا ترجمہ پڑھ کے ترجمہ نا چاہی دا چلو اسید جی میں دے یہ تے بیکھی ہے فرماندہ کیے مالک ساٹے نار جوگل نہ کی دیا نے آپ نے نبید زریعے تو ان پڑھ یہ تے سی چلو عربی نیا ہوں دی تو ان تے ترجمہ کنزول ایمان لے کہ پڑھ سکتے ہو پڑھو تے صحیح پہ بیج لکھیا کی یہ نہیں پڑھیا آپ پڑھیا نہیں کسے تو سنیا نہیں تے محبسی قرآن دے سارے ہیں تو بڑھنے ہیں ساڑا قرآن ناڑ بھی محبت دہ دعوی ہے تے آل ناڑ بھی محبت دہ دعوی ہے لیکن عملی طورتے نہ قرآن دی محبت ثابت ہوندی بھئی ہے تے نا آل دی محبت عملی طورتے ثابت ہوندی بھئی ہے دعویٰ ساٹھا دعا ناڑ محبتہ ہے میرے سنگیوں نراز دینوں ہندے پہ تو آن اللہ پتر دیندہ ہے تو ماں پہ ہو دی پہلی خیشی ہندی ہے کیسے یہ ننگریزی پڑھنی تھرڑا انگریز بنے نوکری لگ سی کمائی کر سی تو رو خیش اگر اللہ دےوے تو پیڑی اے دےوے کہ میں نے اللہ پتر دیتا ہے میں قرآن دا حافظ بنا ساکو جو مری مالک دی رضا ہو یو بندہ جاسے ترے پتر دی کمیسٹری پڑھن دا کبر تے کو فائدہ تے انہوں نہیں تو پتر بائیو پڑھے اتے کبر دے کھلو کے پتر اتے کھلو کے نمک دا فارمولہ بیان کرے کبر دے تو فائدہ ہو سی ہاں جی پتر بیٹا کبر دے کھلو کے پانی دا فارمولہ پیش کرے پانی دا یہاں فارمولہ تو نفع ہو سی بڑا کمیسٹ مانگیا ہے تو کیا وہ اتے کھلو کے فارمولے پڑھے تو فائدہ ہو سی تو جو انہیں کبر دے کھلو کے پڑھے الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ پڑھی تو نفع ہو سی کہ نہ ہو سی یہ دا مطلب ہے یہ نہ کھو تے توانوی پتہ ہے با کبر ایک سان نفع کس شایدہ ہونا ہے لیکن اس دے باوجود نہ ناظرہ پڑھین تے توجہ دینے ہیں نہ حفظ کرین تے توجہ دینے ہیں نہ آپ قرآن دی جو تفسیر تفسیر تفسیل نہ اس نو سمجھن تے کوشش کرنے ہیں بس دو چار گلہ ہی دو دو چار ہی دو سنیاں تھے اللہ دے حوال میرے سجن میرے عزید اگر اللہ اولاد دی تیا تے رب بگے دعا کریا کر اللہ سنیاں میری اولاد نو حافظ قرآن بنا جنہ دی اولاد قرآن دی حافظ ہو گئی اے نشاء اللہ انہ دیاں کبران ٹھنڈیاں ہو جانے ہیں عزیزو اگر آپ نے یاد ہوئے تو شاید آپ دے دین جو ہوئے کہ قرآن پاک دیاں دنیا وچ اڑائی لکھ تفسیر لکھیاں گئی ہیں ایس ویڈے تک اتنیاں اڑائی لکھ قرآن دی شروعات لکھیاں گئی ہیں کائنات اچھ کوئی کتاب ایسی نہیں جیدی اتنی شرعات لکھی گئی ہوگی دنیا بھی کوئی زبان نہیں جیدی اچھ قرآن دا ترجمہ نہ ہوئے اے عزاز بھی قرآن کوڑ چھپدہ قرآن بڑا پی ہے گھنہ کی چاہ رہے چھپدہ بہت رہے دنیا اچھ کوئی کتاب نہیں اتنی چھپدی جیتنا قرآن چھپدہ ہے لیکن عمل کوئی نہیں عزیزہ نے من علامہ اقبال بولے تو فرمان دینے وہ معزز تھی زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھی زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نہ دکھایا ہوتا ہم 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 نے نہ بھولایا ہوتا 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 بھولا 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 ہم میں تو مسیدتے پہ اتھا جتا ہی سوچیا بھی نہیں بجائے میں تو انکہ میں قیمت دستا میں انتہوں دی کوئی نہیں تو انکہ معلومات ہونی ہیں چلو کسی بیلین پتا ہو بھے بھولا خلانہ گیا تو بھولا دائین نے ازار دی چلو ہمیں فرض کر لیں چار بانچ ازار دی تو نہیں جی وہاں گا ہواں تے کرو گیڑا پرچابیاں ہوندھا جی یہ نہیں کوئنی ہے ہاں جی چوکھی چوکھی ہے اچھا اللہ اکبر ہائے عزیز آنے من اگر کوئی عالم دین اللہ دے گھر وے چاکے ترس قرآن دے وے مسجد چان دی ٹکٹ کوئی نہیں ترس فریئے درس سننا فریئے ایک دوانو چل کے جہیں جانا پاؤنا محلے دی مسجد چان درس قرآن عالم دین جنہیں بھی پچیس سال لگا کے قرآن سمجھا ہے وہ بیان کرنا آیا ہے مگر بھائی صاحب اسی محلے دی مسجد چان درس قرآن نہیں سن دے پانچ ہزار دی ٹکٹ بار کے لہور کنجری دا ڈراما بکھڑ جانے ہیں تاہیں پھر انہا کنجرہ کھڑو لٹر کھان دے پین مسلمان تاہیں قبالہ کے درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا شیطان کی عدیہ کم چلایا ہے اسی طرح سے قرآن وجبے کے بھو رونے ہیں درام میں نو انجوائے کرنے ہیں رب سونے آئے اکبالہ دن اس بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوکر کو پھر وہ ساتھ سہرہ دے اکبالہ دن میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑ گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے بھائی صاحب اصل مسئلہ آئے ساتھا ہے نان دیا مسلمانہ دی ایک حجوم اور قوم اکٹھی ہوئی ہے تو وہاں دے ناسی مسلمان آہ جذباتی بڑھے آہ قرآن دی کوئی بے عجبی کرے تے پھے چھڑنے آہ تے پھےنا چاہیے دا چنگا ہے پھے بیا کرو پر اپنے اندر جاتی بھائی مار کے نہیں سمجھائی با اسی کتنے کو عدب آڑے آہ ساڑے اندر کتنے قرآن دی تعلیم ہیں سن کتنا قرآن حفظ بھائی صاحب میرے نبی پاک تشریف فرما سن اے طریقہ حضورتی تعلیم دین دا ایک عورت آئی ہو سا کہ یا رسول اللہ میں اپنا نفس تو آٹیا والے کرنی ہیں میرا جیتھے دل کردہ جا نکاح پڑھا دیو ایک صحابی بیٹھے سان اندر کی تھی یا رسول اللہ میرے نکاح پڑھا دیو حضور نے فرمایا تیرے کھوڑ کو مال ہے وہ سا کہا جی نہیں فرمایا گھر جا کے ڈھونڈ اگر لوے دیکھ چھلہ بھی مل جائے تو میں تیرے دینہ نکاح کروں وہ دے حق میں دے وہ واپس آئے سرکار نہیں ملیا آپ فرما دیں قرآن آن دی وہ سا کہا کچھ صورتہ آن دیا نا سرکار فرمایا تو وہ سورتہ آن سکھانیاں وہ دے بدلے اچھ میدہ نکاح تیرے نڑکار جا قرآن دی قدر کرو اے مسلمان قوم اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناو اپنے محلیاں مچ قرآن دے دروس قائم کرو علماء کرو دروس قرآن سمات کرو قرآن کریم نو سمجھو کہ تو اڈے رابطہ پیغام میں تو آنو اللہ سنے کی آکھیں اللہ نے تو آنو کی پیغام دیتا ہے رابطہ نا جے انو سمجھن دی کوشش فرماو بھلیو یہ حفظ کرن جو کہ نہیں تک کام از کام انا ناظرہ صحیح پڑاؤ بچیاں نو حیرت ہوتی یہ بہن بندیاں دیکھیں ساڑیاں مچ ناڈیاں عالماریاں بیک کو قرآن بھرے پر پڑھتا کوئی اسی سمجھ نہیں ہے قرآن صرف رمضان پڑھنا چاہی رہتا ہے رمضان اچھکا تو کس ہارے پڑھ دے جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر روز ایک قرآن پڑھ دیا پورا نا توجہ ہے کہ نا ہر روز پورے قرآن دی تلاوت عثمان غنی زنورین سرکار کر دیا حضورِ والا میرے مرشد علی پاک نے بارے تو سی سنیا ہونا ہے کہ رکاب اچپیر رکھ دیا الف لا میم تو قرآن شروع کر دیا ہے تو دوجی رکاب بے جانے انسارا مخاصر جی جناب سمجھے چاہیے کہہ لیں اسی انہ سیدن فالو کرنیاں امام حسن نے پنجی آج کیتے لیں کتنے اور پنجی پیدل کیتے لیں سوار ہو گئے لیں حالانکہ سواریاں موجود ساں امام زین العبدین ایک ہزار نفل روز بڑھ دیا ہے قرآن دی تلاوتنا پتہ لگانا قرآن اینا قرآن دی تعلیم دا اور او دے رتب دا علم ہے نیت کرو اپنے پترانو قرآن پڑھان دی نیت کرو اپنے بیٹرانو حافظِ قرآن پڑھان دی اور خود بھی سارے جاندیاں گپاں جو مار لینے ہیں مثلاً تن پاکستان دے سو شہر دا ناؤ دا فروٹ دے ناؤ دن سبزیاں دے ناؤ دن کھانیاں دے ناؤ دن شہران دے ناؤ دن رشت داناں دے ناؤ دن ملیاناں دے ناؤ دن انہاں تے مرس دماغ اتنا ہے ناؤ اتنیاں شہیاں پکا لی دے یہ دا مطلب ہے کمزور تے نہیں ناؤ صرف ایک کمزوری اس نے ظاہر کرتا ہے جدو قرآن یاد کرنا ہوئے کیونکہ کہ شیطان آندہ ہے وہ چھٹا پڑھا چھٹا پڑھا بھی لیا تی قرآن حفظ کرنی ہو تیریک عمر ہے بھائی صاحب میں نہیں آندہ دوسری چلو حفظ نہیں کر سکتے تو کم کم ناظراتیں پڑھو یار ناظرہ بھی نہیں یہ پڑھیں دا تے ترجماتیں پڑھو ترجماتیں پڑھو ترجماتیں پڑھو قرآن نال محبت کرنے دی گل سنو جڑے قرآن نال محبت کرنے والے انہ دی بات سنو میرے نبی پاک دے نواس مولا حسین نانا جان دی گودج قرآن پڑھے آئے نواس اے رسول مرشد حسین اپنی امی زہرا دی گودج قرآن پڑھے آئے علی پاک دے سینے تے بے کے قرآن پڑھے آئے سوا دا اے پڑھن دا مزا آئے سنان دا سرنے دے تے سوارے شہر دا پہدارے کاری چھتے بے کے پڑھے آئے امہ سبتان آس حاب الکافِ اور رکیم کاروں بنایا کنا جوا کاری قرآن پڑھے آئے کیا پڑھے آئے کہ اصحابِ کاف تے رکیم دا قصہ عجیب اصحابِ کاف تے رکیم دا قصہ عجیب حسین پاک دا سر سامنے تے گزر رہے آئے یا فرما دنوں اے قرآن پڑھنے والے آ جب وہ میرا اصحابِ کاف قتلی ہوا حملی میرا میزے کے سواروں کے قرآن پڑھنا اصحابِ کاف تے کس سے تمہیں زیادہ عجیب تر ہے عزیزم میرے سجنوں میرے عزیزوں یا زنہ یا زنہ یا زنہ یا زنہ آپ چانہ یا آری عزیزان امن عزیزان امن امام علی امام حسن امام حسین امام زین اللہ بدین امام باکر سرکار امام جعفر صادق امام موسیق قادم امام رضا نکی تکی حضرت امام رضا حسن اسکری میں نے انہیں چکے ایک امام بکھاؤ جیڑا قرآن دے حافظ نہیں سارے امام قرآن دے حافظ اور سواد علی گلے جیڑے مننن علین انہیں ایک صورت سی دینی ایک صورت چکو کھلار کے سننے باجی ایک صورت سنا اتتو وے کے اتتو وے کے نہیں ساٹھی قوم سمجھ لیا دین دوڑے آنڈا نہیں سمجھ جائی ساٹھی قوم سمجھ لیا ہے دوڑے آنڈا آنڈا دینے دوڑے بھی چاڑ لیے کریے ایسی بھی پڑھ لیے آپر غازی دا نا ہے ناڑ کو قرآن بھی پڑھے آکھا رواج ہی کوئی قرآن پڑھن دا رواج ہی نہیں قوم میں چھلے گیا جیسے تُسی صویرے پیڑی بٹیاں دے جیڑے ایفز دے مدرس سے انہیں جاؤ گا میں تو انہیں پوائنٹ دے رہے میں کسے تے قوم تے تنقید نہیں کرنا چاہ رہے تُسی جا کے تجیڑے بچیوں تے پڑھتے پہلے اور نہ تو کچھ یہ ہے انہیں کوئی چودریاں دا چھو رہے کوئی شیخان دا کوئی تارڑان دا کوئی خرلان دا کوئی بٹیاں دا کوئی سجدان دا لونیاں دے پوڑیاں دے کمیاران دے گوچیاں دے اینا کومان دے بچے خفظ کر دے ندر آنگے تجیڑے آسی اپنے آپنے سپیریئر سمائی دے باسی درہائی لیول دے مجاہ لے جی انہوں دا مونڈا میں تو انہوں درہ سیلا بجے تے جی کوئی ایک قدہ ہوئے بھی تیو نہ آنگے براپر موڑ بے آپ سنڈے مسلحہ رسول دے تے سارے کمی چاڑ چھٹے جی تو دین اچھتے کمی ہے کوئی نا جب بلال یاد کر لیا دے سارے کہا بیتے چاڑ چھٹے ہیں مسلحہ تنکیجی شاہے نہیں سمجھ جائی گا مسلحہ تنکیجی شاہے ابشی بلال نے قرآن پڑھے آتے سارے کہا بیتے چاڑ چھٹے ہیں کہ ابو لاب چودری ہو کے نہیں پڑھے آتے سارے دوزہ خجا سٹے ہیں اب جا لگا جا گبا کے کھاندہ آگا اسی دین چھوڑ دیتا ہے تو اسی صویرے ٹور جاؤ ساڑے کو لیکھتے کری سینٹ مل لے میں ان کی سے غریب دا بچہ انتے پڑھ دا بکھایا بھائی صاحب توجہ ہے یہ لمحہ فکریہ ہے تاکیق واسطے کری سینٹ مل اڈا سکول ہے ان کی بڑھا سکول کوئی نہیں کسے غریب دا بچہ تو انہوں تھے پڑھتا نظر نہیں آوے گا میں اے نہیں آندا تو اسی نہ پڑھاؤ پڑھاؤ پر میں تو آٹی توجہ دل آ رہا مدرسے ہیں تو انہوں امیر کوئی نہیں نظر آوے گا انگریدی پڑھتا تو انہوں غریب کوئی نہیں نظر آئے گا یہ تقسیم ہو گیا ہے معاشرہ اسی سمجھ رہا ہے حفظ کرنا صدقہ خیراتے پڑھنا انہوں غریب بانتا کام میں جنہاں کوئی واہ نہیں ہوتھے پڑھ دے رہا زہنالہ بی دین تو امیر کڑھا ہے باکر پاک تو امیر کڑھا ہے انہوں تئیبب کی تے اے ہی خرابی دی اصل جڑ ہے جیپوری سمجھ آ جائے اے ہی خرابی دی جڑ ہے اسی تقسیم ہو گیا جناب انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے لار تور جا لار پینڈی بڑییاں تو اگر لاؤر ٹور جاؤ وہ تھے پڑے وی آئی پی سکول بنے بچیاں دے تو انہوں نے کوئی غریب نظر نہیں آئے گا جو دو لاکھ فیز ہیں وہ تھے غریباں کی لئے مدرسے آئے تو انہوں نے غریب نظر آئے عزیزم اے وے او اصل وجہ تو مدرسے آئے چوبار کے بندے پہ انہوں نے مولوی سکول آئے چوبار کے بندے نفسر وہ جو افسر آئے یا کرسی یا تھے باندن انہوں نے دین دا کوئی نہیں پتا انہوں نے دین دا کوئی نہیں پتا معاشرہ تقسیم ہوگی انہوں نے چاہی دا جو ایس تیم ساڑا چیفہ فارمی سٹاف نے انہوں نے انگریزی بھی پڑی یہ تے قرآن دے حافظ بھی نہیں یہ دا مطلب ہے جو بندہ حفظ کر لگے تے ترکی دی راچ رکاوٹ نہیں انہوں نے بلکہ دیا برکتان بات جانے گئے باتی سمجھائیے کہ نہیں آئے گا عزیزو ستھیو فقیر تو اڈی خدمت ویچے گزارش کرے گا اپنے بچے انہوں قرآن دے حافظ بناوے کبر تھنڈی ہو جائے وڈی تعلیم اے وے وڈی تعلیم اے وے کہ بچے انہوں قرآن دے حافظ بناوے قرآن دے حافظ ہونگے تے پھر قرآن دے محافظ ہونگے قرآن دے حافظ ہونگے تے پھر قرآن دے محافظ ہونگے پھر قرآن دے رکھی ہوگے عزیز آنے من گرامی قدر احباب میرے نبی پاک سرکار دی آل دے اندر ہر دور دے اندر ایسے ہستیاں گزریاں نے جنا قرآن دی تعلیم نوعام فرمائے جنا نے قرآن دی تعلیم واسطے گرام قدر خدمات سر انجام دی دیاں میں اپنے سب پہلی ہم پیارے انو آکھاں گا کہ میرے ساتھیوں میرے عزیزوں اپنے بچیاں نو انج قرآن دے حافظ بناو جی میں حضور دے آل بنا دی آئی جی میں حضور دے صحابہ بچ رواج سے حفظ قرآن دا اگر بچے قرآن دے آفے دھونگے اگر بچیاں مجھ قرآن دے حفظ دا شعور ہووے گا انشاءاللہ حول دیر گھرام مجھ قرآن پڑیوے گا برکتا یا اونگیاں توانو تاویید نہیں لیونے پاؤنگے برکت واسطے جدو پورا قرآن سینے چھوے گا تاویید آپے ویچے آ جانے جیسے گھر قرآن پڑھیں دا آوے اوہ دے تمیز ٹھنگنے دی کی لوڈ تمیز دا ہی ٹھنگنے پڑھیں دے وہ قرآن کو نہیں پڑھتا انہوں تمیز لیا کر تمیز آنچ کی لکھیا ہوں دے قرآن لکھیا ہوں دے تو بھائی صاحب ادنہ وہ چنگا نہیں خود قرآن پڑھو اور اپنے بچیاں بھی قرآن پڑھا خیرکو من تعلم القرآن و علمہو معزز حضرات حضور دی آل دے پارے اللہ بھرمان رکلا اسألکم علیہ عجرا اللہ الموتت فی القربان میرے حقرآن ساتھی یہ ذہن بنا لو حضور دی آل بیتنہ محبت رکھا ہے بھائی صاحب تقریر سنو حضور دی آل بیتنہ محبت کرا حضور دی آل بیتنہ پیار کرا تسیل بیکھا ہے یہ تو اٹھے اندر سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا بے سکون نہیں گھٹنا شروع ہو جائے گا یہ تھی ایک جملہ بولنگا اور یہ نہ بولنگا تو بالکل غلطی ہوسی کہ محبت آل نبی دا مطلب صحابہ دی بیت بھی نہیں ہوں دا کہ تسیل آل رسول نبی محبت کر دے ہو تو صحابہ دی بیت بھی کرانگی نہ سننی ہیں جی دی محبت دا قائل نہیں سننی آندھا ہے حضور دی صحابہ نبی محبت کرو تو حضور دی آل نبی محبت کرو بھائی صاحب مسئلہ سمجھا گیا کہ نہ آگیا صحابہ دی بیت بھی کرنا لیاں کھڑو محبت آل بیت سننی جائز ہی نہیں جو بندہ حضور دے صحابہ دی بیت بھی کرے ہو دیکھو لو کدھی آل بیت دا زی کرنا سننے اوہ این جی این جی میں بکری دو دیتا ہے تو مینگنا پا چھڑی سائی مرنی گلدی سمجھا ہی ہے کہ کوئی نہ یہ جتان مکولہ سمجھے چاہیا ہونا ہے کون شہرین نہیں پتا لگا ہوں ببکری دو دیتا پر بیچ مینگنا پا چھڑی اوہ گلے جی سبندے حضور دی آل دا ذکر تے سنایا مگر صحابہ دی بیت بھی کی تھی اوہ اس دو دیچ مینگنا پایا سننی ایسی عمل دا قائل نہیں سننی خالص محبت چاندہ جی دی حضور دے صحابہ دے ذریعے نارا عزیز آنے من صحابہ اکرام محبت اعلی نبیدہ ترس دے دنیا تو تشریف لے گئے محبت اعلی نبیدہ ترس دے دی آئے صحابہ اکرام دنیا تو تشریف لے گئے حضرت مولا حسنت حسین اپنے مرڈیاں تباہ کے مدینے دیاں گل گیا جب بکر صدیق تردے آئے اعلی نبیدہ ترس دے دنیا تو تشریف لے گئے بھول لا جانا لوگوں عظمت آل نبیدہ بھول لا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی با موں میں نہ آنا اور دل میں ستھی کو عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی میفر میں نہ جانا لوگوں کسی گستاخ کی میفر میں نہ جانا اعلی نبیدہ میں تو انہور کوئی نہیں آندہ سنیاں گا لے میں ایا نا بے عدبی سنیاں بھی نہ کرو میں تے کسی ترغیب تے بھلا میں تے آ جاؤ با نہیں جیسی آئے میں اجباس جانا ہے دورا آ جانے نا نہیں جانا بے لکل لنگر بھی سنیاں سنیاں دا کھانا چاہیے سان بندیاں دے اللہ دے سنی کنے بھی لینے اکھے دے کھڑکا یہ سارے کٹھے ہو جانگے میاں نہ ہوئے سنی نہیں ہوئے جنان تو دے کھڑکا سدنا ہے سنی نہیں کچھے نہیں دے دو کسی درویش کڑبے گئے مڑنا رہا ہل سندے مڑ پک کے راستے ہیں میں سنین سمجھے ہیں میں اے دا سوجات بندے بیٹھے ہو بجیس بندے دا پنجی کھلے کماند ہوئے اون ٹرالی چو چکن دے لوڑ کے ڑی جب پنجی کھلے جو اپنا کماند ہے تے کئیاں کس ماند ہے مڑ جو دا چھو ٹرالی چو چکن دے پہتے دا مطلب ہے عادت تو مجبورے نہیں تے اپنے کوڑ بھی ہاتھ بتے رہا جے و پائیا دامی دا لنگر یارمی دا لنگر بارمی دا لنگر ختمہ دا لنگر ارسان دا لنگر و پائیا سلانہ ختمہ دا لنگر ملاد دا لنگر مراج دا لنگر دامی دا لنگر یارمی آڑے دیکھیر دا او کتنے کو لنگر سنیا ہو توان اللہ دیتے ہیں مڑ جے توان مڑ بھی پیچھے نہیں ساڑ رہا ہمیں سین مڑی آئے بھائی میں لنگر لے کے لگے ہونے آئے مڑ تو اڈا میں علاج کر آنکھیں نہیں سمجھا ہی کہ تُسی سنی گھر بھی جاؤ تیر اڑا ہی موک جانتا ہے روڑا پھون گئی نہیں گھر بھی جاؤ بس اپنے بزرگان دی اپنے علماء دی محفل وچ ببیا کرو بس اور چھپ کر کے سنیا اور عمل کرو جتنا کر سکتے خدا را عمل کرو اپنے بچیاں حافظ قرآن بناؤ یار پتر تے اللہ دیتے کوئی اللہ دے دیتے ہیں بندے نو پتر ڈیندے نے رب دی اتاون دیئے نیتاں کرو کہ اللہ سونیاں سان پتر دیتے ہو نیتے حسین دے خادم بنانے قرآن دے حافظ بنانے حافظ بنا کے تے تُسی بے شک اگا جو زین بنے ہو جو دے لائے لائے تجیڑا بچو نکڑ پیا چنگا ہو نگالیں بنا چھڑے ہو تو مڑ بھی گام مگا لانگ جائے دا میرے سجن میرے عدید میرے نبی پاک سرکار دے آلے بیت سرکار دے گھر اقبال آن دنے اللہ میں اقبال کے دن کہ سیدہ زہرا گھر وچک کی گیر دے ہائے لباں تے اللہ دا قرآن ہوندہ آپ برماندنے آسیا کردہ لب قرآن سرا سیدہ زہرا چک کی گیر دے ہائے زبان تے اللہ دا قرآن ہوندہ بھائی صاحب جدو ماں چک کی گیر دیاں قرآن پڑے ماں آٹا گن دی قرآن پڑے روٹی پکان دی قرآن پڑے قرآن دے اندر نور ادب دا پیدا ہوڑا اے جدو ماں چک کی گیر دیاں قرآن پڑے آئے اللہ نے پتر حسنتِ حسین ور کے عطا فرمائے میرے سجن میرے عزید حضور دیاں اہلِ بیت قرآن دے کاری آئے سیدہ زہرا میری قوم دیاں لڑکیاں قرآن بھول گیا ہے ٹک ٹاک یاد ہو گئی قوم دی لڑکیاں قرآن دے حروف یاد میں بندے آئے بندے آئے نے پردہ تے پردہ بھول گئی تھی یہاں چلیندہ ہے پردہ کریئے تے ٹریندہ زمان نے اگر آپ انہوں یاد ہوئے اور آپ نے خبر تے نظر رکھی ہوئے جس لڑکی نے انڈیا دے اندر پردہ کی تحصیر جو اس نے بڑی وائرل ہوئی سی اس بچی نے پورا اپنا جو انا دا صوبہ ہے نا اپنے انتہان ویچ اس نے اس سال پورا صوبہ ٹاپ کیتا ہے بنوائی دا انجے اپنے آپ وہ جنہوں دنیا ہجاب گرل دے نام تو یاد کردی نا ہجاب گرل بڑی وائرل ہوئی سی بچی اس بچی نے پورا صوبہ ٹاپ کیتا ہے انڈیا بیچی یہ دا مطلب ہے یہ بندے ویچ سلا ہیا تو وہ تو پردے ویچ بھی انڈیا لیکن قوم دیاں بچیاں نو پردہ یاد نہیں کیونکہ قرآن پڑیا جو نہیں قوم دیاں قڑیاں نو ٹک ٹاک یاد ہو گئی کیونکہ قرآن نہیں پڑیا ڈانویج دن رات ٹی وی چل دائے قرآن پسے پشت چلا گئے حضراتِ دیوکار میرے سجن لیکن آلِ رسولوں نے کہ بے اجازت یلت کر جبریل بھی آتے نہیں نراز ناوہ تے گل کرنا جے نراز ناوہ تے گل کرنا نہیں جتے ناوہ گل تھوڑی جی ڈاڈی ہو نہیں ویسے غلط ہوئی تے مڑ رہے ہیں جو لے ویسے جے صحیح ہوئی تے مڑ تھوڑا جا آپ نے آپ ناڑی گل کرے آئے بھی گل تے سچی ان باویں غشتہ پہ آؤں دائے میں انسیانے بندوں اے دس سو بھائے بگیار تے بیڑ بگیار جاندے ہو نا بیڑیا غلف بیڑیا کین دی تے بیڑ دی دو شمنی ہے بگیار تے بیڑی ہے وہ ایک کمرے ہیں جو ڈکیئے چاہتے مڑ پیشاں بے کے اکے تھے آخی بھا کچھ نہیں آندہ خیر آئی یہ جائز ہے بلے نہیں ہنج ہو سکتا ہے مڑ بے کے آخی پٹنے ہی اوہ جو بگیار ہے بگیار ہے ساٹھی بیڑ ہنج دی نہیں نہیں سمجھ آئی گا بیڑیا بڑا شریف ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیڑ نو چھیڑے گا عزیزہ نے لیوکار بیڑ تے بیڑیا بیڑ تے بیڑیا ایک کمرے وچ چھوڑ دینا اینا خطرناک نہیں جتنا نوجوان لڑکیاں تے لڑکیاں نو یونیورسٹی و جھکٹھا پڑھانا خطرناکے سر سمجھ آئیے کہ نہیں ہے مڑ آکے آن دن بھائی نہیں اتمول بھی کمبلے نینا نکیفت ہے دنیا ترقی کر رہے ہیں میں کہاں ترقی نکڑی بھائیاں ان ترقی نکڑی نہیں جس لئے ہو باول بوردی یونیورسٹی سچے ہی آئے مولوی بھی شدے چیخ دیا میں کہاں اجے من سو اجے ایک گڑڈی کھل دی ہے جہاں قدی لہوردی ہیں یونیورسٹی ہیں گڑڈی کھل جائے تو بندے ایران ہو جائے بھائی صاحب بچین تعلیم دلاؤ بچین تعلیم دلاؤ اے تعلیم خطرناک جے اگو مرضی ٹوڑڈی ہے اے تعلیم خطرناک اے تعلیم خطرناک کڑیاں پڑھ کے بچے پارن کاروچ راج کرن اپنے خامندے سر تے راج کرن اپنی اولاد تے پرورش کر کے اس گلتے ناز کرن لیکن مونان دے نہیں کڑیاں نوکری کرن بچے مندے پارن اٹھے چکی چھلانی جے لیں ببندے بچے پارن طبیبیاں نوکرییاں کرن مولوی نوے دیتے مطمئنن دا بھائی آگو جی میں تیری مرضی مولوی ہے دیتے مطمئن نا بچین تسی جو مرضی پڑھاؤ لیکن باپردہ پڑھاؤ اور کلیاں پڑھاؤ میرا دین تعلیم دا مخالف کی میں ہو سکتا ہے جس دین دی پہلی بھئی اکرام پڑھئی ہے دین دی پہلی بھئی کی بھئی کی آئی ہے اکرام بسم ربکل لذی خلق تیرا دین تعلیم دا مخالف نہیں مگر کوئی ایڈوکیشن دین اچھ ٹھیک نہیں انگریزی نظام تعلیم جڑا عورتان بے حیاء کر دیتا ایک قدی بچی میں صحیح رہ بھی کہیے انہاں چلو انہیں امتحان اچھ پائی تا تو اسی رکھے آئے تھے میں نہیں آئندہ نعوذ باللہ بہ ساریاں کڑھی خراب لیں نہیں میں نہیں آئندہ نہ میں آئندہ سارے منڈے خراب لیں نہ میں آئندہ ساریاں کڑھی خراب لیں لیکن بھائی صاحب انہیں تسی بڑے اکھے امتحان اچھ پا چھڑے آئے عزیز آنے من وقیرامی قدرہ حباب میں انہاں اور تنوں سبق پڑھا ہوں میرے نبیدیاں شہزادیاں ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر مدینے تو واپسی مدینے تاک سفر کیتا ہے مگر نمازہ مڑوی ادا کر دی رہے تاں باست بریلی والے بھرما دی لیں کہ بے اجازتیوں کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانے آل بین اللہ پاک تھی بارگاہ میں جو آئے اللہ میری اور آپ سب آپ آپ دی حاضری قبول فرمائے